اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مزے دار افغانی کڑھائی کی ریسیپی بڑے مزے کی بنتی ہے اور سمپل سے انگریڈینٹس ہیں جھٹ پڑ بنتی ہے تو افغانی کڑھائی بنانے کے لیے میں نے دیا ہے ایک کلو لیا ہے چکن اور تین عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لیا ہے ان کے چھلکائے تو اتار کے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے آدھا پاور لیں گے دہی اور فور ٹیبل سپون لیں گے کریم کے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے کالی مرچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور پانچھے ہری مرچ کٹکی ہیں دو ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ سمپل سے انگریڈینٹس ہیں ہمارے چکن افغانی بنانے کے اس کو ہم نے چکن کو وائٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے ابھی کچھ بھی نہیں آئیڈ کرنا آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ان کے سٹیپس کو فالو کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے ہم انگریڈینٹس آئیڈ کریں آلموسٹ دس منٹ لگ جائیں گے چکن کو اس کا کلر چینج کرنے میں یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم نمک ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور کوئی ایک دو منٹ پھر سے اس کو فرائی کریں گے دو تین منٹ کے بعد یہ ہری میچیں ایڈ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چیزوں کو ایڈ کرنا ہے بڑے مزے کی بنتی ہے آپ کو ہوتل یا ریسٹورینٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی گھر پہ ہی بنا لیں گے آپ اس کے بعد یہ ٹماتر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو کوئی پانچ سات منٹ فرائی کرتے رہیں گے ٹماتر کا پیسٹ پورا ڈرائن ہو جائے اور زیرہ شو کرنا بھول گئی تھی یہ آپ نے ہاف ٹیبل سپون غلطی اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کر دینا ہے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ہم نے اس کو پانچ چھ منٹ آئیل بھی ہمارا نکل آیا ہے اب اس میں ہم یہ دہی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر سے فرائی کریں گے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے دہی فرائی کرنے کے بعد یہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ پاوڈر یہ لاسٹ میں ایڈ کریں گے اب اس میں یہ کریم ایڈ کر لیں گے کریم ایڈ کر لیں گے کریم ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ ہماری افغانی چکن کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا اب فلیم بند کر کے اسے رکھیں گے پھر آپ کو پیش کرتے ہیں مزے دار افغانی چکن کڑھائی ماشاءاللہ ہماری افغانی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے سمپل ریسیپی ہے اور بڑے مزے کی بنتی ہے اس کی گریوی کھا کے دیکھیں اور ساتھ اس کی جو بوٹی ہوتی ہے امیزنگ ہوتی ہے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بے حد پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کومنٹ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں بیل کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر اللہ حافظ